بھئی لوگ ہیں نا پریشان ہوتے ہیں مسائل پہلا ہوتے ہیں آتے تھے رسول کی خدمت میں اور کہتے تھے یا رسول اللہ میں بہت پریشان ہوں آپ دعا کریں دعا کریں کہ اللہ میری پریشانی کو دور کر دے تو کانا من عادت ہی علیہ السلام تو پیغمبر کی عادت تھی کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو برند کرتے تھے دعا کے لیے اور کہتے تھے اللہم ارحم علا فلان پروردگار اس شخص کی پریشانی کو دور کر دے بے حق علی ابن عبی تعلیم فضال مرتضبی حوارہ دین میں محبود رہے ہیں ہنہ فی مدر گئے اللہم ارحم علا فلان بحق علی ابن عبی تعلیم پروردگار تجھے واسطہ علی ابن عبی تعلیم کہا تو فلا شخص کی پریشانی کو دور کر دے کانا من سیرت ہی علیہ السلام نبی کی سیرت یہ تھی کہ علی کا واسطہ دیا کرتے تھے سنتے سنتے لوگوں کے کان پک گئے بحق علی ابن عبی تعلیم بحق علی ابن عبی تعلیم بحق علی ابن عبی تعلیم ایک دن جب رسول نے دعا کی اللہم ارحم علا فلان بحق علی ابن عبی تعلیم ایک نے دوسرے سے کہا اب نام نہیں یہ واقعی ہے یہ آخر بات کیا ہے کہ رسول جب بھی دعا مانگتے ہیں علی کا واسطہ یہ آخر بات کیا ہے یہ ہمارا اور تمہارا نام کیوں نہیں لیتے بھئی آخر ہم بھی موجود ہیں تم بھی موجود ہو تو تمہارا یہ ہمارا نام کیوں نہیں لیتے تو تسلی کے لیے دوسرے شخص نے کہا کہ بھئی مت گھبراؤ ابھی تو ہم پریشان ہیں نا ابھی تو ہم پریشان ہیں اس لیے علی کا وسیلہ ہے اور علی کا واسطہ ہے اس دن کا انتظار کرو جب علی پریشان ہو تو جب علی کہیں گے کہ یا رسول اللہ میرے لیے دعا کیے تو اب ظاہرے کہ یا تمہارا وسیلہ ہوگا یا میرا وسیلہ ہوگا بھئی یہ واقعہ مکہ کا ہے رسول نے حجرت کی رسول نے حجرت کی ملی نے آئے حجرت کا پہلا سال گودھرا دوسرا سال گودھرا تیسرا سال گودھرا حجرت کا چوتھا سال آیا نبی اپنی مسجد میں تشیف فرمائے اور شم یا رسالت کے پرمانے نبی کو گھیرے ہوئے بیٹھے ہیں اب لوگ استفادہ کرنے کے لیے بیٹھے ہی تھے علم حاصل کرتے تھے سارے لوگ گھیرے ہوئے بیٹھے ہیں کہ اتنے میں مسجد کے دروازے سے علی داخل ہوئے اور کہا سلام علیک یا رسول اللہ اللہ کے رسول آپ پر میرا سلام ہو اور وہی تھی علی نے چیخ کا کہا کہ یا رسول اللہ آج میں بہت پریشان ہوں آج آپ میرے حق میں دعا کریں کہ اللہ میری پریشانی کو دور کرے ایک نے دوسرے کو دیکھا کہ وہ دن آ گیا یعنی لوگ بھولے نہیں تھے یعنی چار سال پرانی بات چار سال پرانی بات اتنی حافظے میں حاضر تھی کہ فوراں ایک نے دودھے گھنے گا اور کہا اب رسول کا جملہ سننا آج علی کے لیے رسول دعا کریں گے علی کے لیے کریں گے تو جب علی کے لیے کریں گے تو واسطہ یا تمہارا ہوگا یہ میرا ہوگا اب سارے کال متوجہ ہوئے قول رسول کی طرف اور ایک منطبہ رسول نے ہاں کو برنگیا اور کہنے لگے اللہم ارحم علی ابن عبی طالب بے حق علی ابن عبی طالب پربلگار علی کی پریشانیوں کو دور کر بے حق علی ابن عبی طالب کی پریشانیوں کو دور کر تعلیم تجھے واسطہ علی جبنی ابھی تعلیم کا تجھے واسطہ علی جبنی ابھی تعلیم کا بس یہ سننا تھا کہ دل کی بات زبان پر آگئی کسی نے پکار کے کہا کہ یا رسول اللہ یہ آخر بات کیا ہے کہ ہمارا کام ہو جب بھی بحق علی جبنی ابھی تعلیم اور علی کا کام ہو جب بھی وسیلہ علی کا تو ایک منطبہ رحمت نے جلال کے علم میں کہا کہ ارے تم اپنی بات کرتے ہو جب مجھے اپنی دعا قبول کروانی ہوتی ہے جب بھی میں علی کا واسطہ دیتا ہوں موسیقی موسیقی